السلام علیکم ناظرین میں محمد مختار احمد ہر قبر سے با خبر ہماری ہے سوپے نظر ٹین این نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں آج کی خوبصی خبر جی جیسے کہ جانتے ہیں کہ آپ بڑے بزار یا قد پورے میں زفر روڈ پہ آج ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں لیکن آج ترخیہ آپ کے کام چل رہے ہیں لیکن اب بڑا بزار کی جو مین روڈ ہے اس کے اوپر جھانے لگوایا جا رہا ہے خوبصورتی کے لیے اور آکسیجن کے لیے یہ کام رین بزار کے کارپوریٹر واسے نے سٹارٹ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیرسٹر اسوددین ایویسی کے ہدایت پہ عائمت پاشا خادری کی نمائندگی پہ یہ کام کو جو ہے کیا جا رہا ہے ان کے زیر نگرانی میں اب واسے بتا رہے ہیں کہ سارے رین بزار ڈیویجن میں بلکہ پرانے شہر میں پورے ہرے بھرے جھاڑ نظر آئیں گے اور لوگ جو ہے جس سے لوگوں کو آکسیجن کی کمی ہوگی پھر سے وہ آکسیجن لوٹ آئے گا اور پھر سے جو ہے ہیدر آباد جو ہے حراب آرادے ہوگا اور اس لیے اب اس کو گولڈ سٹی کہا جائے گا آئیے رین بزار کے کارپوریٹر واسے میڈیا سے بات چھت کرتے ہوئے اس چیز کا خلاصہ کیا رین بزار یا خود پورا بڑا بزار تھے یہ ہماری عبدالرشید خادری کی ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب بائرہ سر عصد الدین ویسی صاحب کی جانب سے اور زیرے نگرانی جناب امیل احمد پشا خادری صاحب اور یاخد پورا انچارج یاسر عرفہ صاحب کی زیرے نگرانی سے آج رین بزار ڈیویجن میں جو مین روڈ ہے روڈ کی خوبصورتی کے لیے آج فریس کا پروگرام ہوا ہے الحمدللہ ہم اور ہماری پوری رین بزار ڈیویجن کی عوام بائرہ سر عصد الدین ویسی صاحب کا شکر ادا کرتی ہے یہ خوبصورتی لانے کے لیے روڈ پہ اور ہم شکر گزار ہے یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہاں الحمدللہ جناب بائرہ سر عصد الدین ویسی صاحب کی ہدایت سے انشاءاللہ ہر جگہ یہ پروگرام ہوں گا اور یہاں پر آدھی روڈ پہ تک جو سے جھاڑ لگائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کلیو جھاڑوں کا پروگرام کنٹینیو کیا جائے گا